ہلو دوستو میں ہمیں فاظر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈین میڈیا آج میں بات کرنے والا ہوں دیش کی تین وائرل اور اہم خبروں کے بارے میں سب سے پہلی خبر آ رہی ہے اسم سے اسم کے اندر وہاں کی ظالم سرکار مسلمانوں کو خاصتوں سے ٹارگٹ کر رہی ہیں یسا کہ آپ لوگوں نے پہلے کبھی سنائی ہوگا کہ اسم کے اندر تمام کے تمام سرکاری مدرسوں کو بند کر دیا گیا یا اسے اسکل میں کنورٹ کر دیا گیا لیکن اب نیا نیا معاملہ یہ آ رہا ہے کہ جتنے بھی پرائیوٹ مدرسے ہیں اب اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پچھلے چند ہی دنوں میں اب تک کی خبروں کے مطابق تین مدرسے کو توڑا گیا اور الگ الگ طریقے سے اس پر الیکیشن لگایا گیا کہ یہ مدرسہ عوید زمین پر بنا ہوا ہے بینہ پرمیشن کے مدرسے کو بنایا گیا اسی مدے کو لے کر کے اشرف حسین نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور مولانا بدر الدین اجمل صاحب کا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے اشرف حسین نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے اصم میں ایک اور مدرسے پر پرشاسن دوارہ بلڈوزر چلایا گیا آتنکی کنیکشن ایون مدرسے کا نرمان سرکاری نیموں کے ادھی نہ ہونے کے کارن بتا بنگائی گاؤں میں استحت مدرسہ مرکز المعارف کریانہ پر بلڈوزر چلوایا گیا پچھلے ایک مہینے میں اصم سرکار دوارہ دھوست کیا گیا یہ تیسرا مدرسہ ہے اس طرح سے لگاتار مدرسوں پر بلڈوزر چلانے کے معاملے پیش آ رہے ہیں جس کے بارے میں لوگ سبا سانسد مولانا بدر الدین اجمل کا سخت بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دشمنی میں سرکار مدرسوں کا نام بھی سننا نہیں چاہتی اگر غیر قانونی ہے تو قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے بلڈوزر نہیں چل سکتا ذرا دیکھئے ویڈیو اس کا قانون یہ ہے کہ بلڈوزر لگا کے توڑ دو یہ اچھے تو نہیں ہے نا در قانون یہ اگر کسی نے مرایا ہے اس کا بھی قانون ہے ایسا سرکار کوئی کا پروسیجر کرنا چاہیے پہلے یہ کرنا چاہیے پہلے یہ کرنا چاہیے پہلے یہ کرنا چاہیے پہلے نوٹیز دینا چاہیے ایسا کچھ ہوا نہیں ہوا یہ تو ایسا لگ رہا ہے جس مدرسوں کے خلاف زید ہے مدرسے کا نام نہیں سننا چاہتے ہیں غلط آدمی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ لوگ اس کی دکھائیے ہی مانداری کی دکھائیتی چلیے اب دوسری خبر کے جانب چلتے ہیں یہ خبر جڑی ہوئی ہے جھار کھنڈ سے انکیتہ کی طرح بھی یہ بھی ایک کانڈ ہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ کاجر نام کی ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ سو رہی تھی تب ہی ایک ویتی مندیپ نامی شخص آتا ہے اور گھر میں گھس کر کے ایسٹڈ پھیک دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کی وجہ سے کاجر کا سارا شریر جل جاتا ہے لیکن اس خبر کو گودی میڈیا نہیں دکھائے گی کیونکہ یہاں پر کوئی پروپیگنڈا نہیں چل سکتا کیونکہ یہاں پر ظلم کرنے والا کوئی شالخ نام کا شخص نہیں ہے اسی لیے گودی میڈیا اس معاملے کو دبا دیتی ہے ذرا دیکھ لیجئے ویڈیو تیسری وائرل خبر بھی جھارکھنڈ کے دھنکہ سے آ رہی ہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ نوی کچھا کے بچوں کے پریکٹیکل اگزام میں نمبر کچھ کم آئے تو وہ سارے بچے آگ بھگولا ہو گئے اور اپنے ہی شکچک کو اپنے ٹیچر کو انہوں نے بندھک بنا لیا اور بہت ہی پیٹا جس کے بارے میں اشرف حسین نے کچھ یوں ٹویٹ کیا ہے کہ جھارکھنڈ کے دھنکہ میں نوی کچھا کے بچوں کے پریکٹیکل میں نمبر کم آئے تو چھاتروں کا غصہ دھیاپکوں پر اترا چھاتروں نے ادھیاپکوں کو بندھک بنا کر پٹائی کی گھٹنا کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس میں چھاتروں نے ادھیاپکوں کو پیڑ سے باندھ رکھا ہے میں تو ان چھاتروں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا بھائی اتنا زیادہ غصہ صحت کے لیے اور زندگی کے لیے بھی اپنی خود کی جیون کے لیے بہت ہی ہانی کارک ہے چلیئے آپ لوگ اس وائرل ویڈیو کو دیکھ لیجئے کبھی کاندر کا سر ایسے کر رہا ہے وائرل کرنا ہے ہم کو ویڈیو چاہ چاہے وائرل کرنا ہے ہم کو ویڈیو یہی لوگ ملا ہوا تھا ان تینوں خبروں پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شیکسن میں ضرور بتائیں اور یار چینل کو سبسکرائب بھی کر دو چلیئے اب ہم چلتے ہیں جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں